نمشکار سواگت ہے آپ کا ہر خبر پنجاب دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ نایہ شرما شوات کریں گے پنجاب کی اہم خبروں کے ساتھ کپورتلا کے کالا سنجیہ شیطر میں ایک پیٹرول پم سے لوٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے بتادے کی کارسوار بدماشوں نے پہلے تو پیٹرول بھروایا پھر بندوں کی نوک پر پمپ کرپچاری سے دس ہزار نگدی لے کر پرار ہو گئے وہی ماملے کی جانچ کر رہے کالا سنگھیہ چوکے انچارج اے ایس آئی پالسنگ نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیز کے آدھار پر جانچ کی جا رہی ہے راتمک جانچ میں اکتلوٹیرے جس کار میں آئے تھے وہاں چار دن پہلے جڑیاں والا گروہ سے ہی چھینی گئی تھی اور آپ کو بتا رہے کہ جس کے ایف آئی آئر بھی جڑیاں والا گروہ میں درج ہے خبر گردازپور سے ہے جہاں ایک نیواسی ایک یوہ کی یوکے میں موت ہو گئی ہے برطک کوئی دےہ آج گردازپور پہنچی جہاں اس کا انترم سنسکار کیا گیا وہی جانکاری دیتے ہوئے پریوار کے سدسیوں نے کہا کہ ایکرم جیت سنگھ جس کی عمر 25 سال تھی تین سال پہلے ایکرم جیت سنگھ پڑھائی کے لیے یوکے گیا تھا اس سال اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن کام کے دوران اس کے اوپر دیوار گرنے سے اس کی موت ہو گئی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ ایکرم جیت سنگھ کی موت 12 دسمبر کو ہوئی تھی اور آج قریب 37 دن بعد مرتق کا دےہ اس کے گھر پہنچا ہے جہاں پر اس کا انترم سنسکار کیا گیا گردازپور سے یہ آپ کو دکھت خبر بتا رہے ہیں جہاں پر ایک یوک کی یوکے میں موت ہو گئی ہے 37 دن بعد یوک کا شوو اس کے گھر پہنچا ہے پریوار جنہوں نے جانکری دیتے ہوئے بتایا کہ یوک پڑھائی کرنے کے لیے یوکے گیا تھا اور کچھ ہی دنوں میں یوک کی شادی ہونی تھی لیکن یوکے میں موت ہو گئی ہے کام کے دوران اس کے اوپر دیوار گرنے سے یہ موت کا کارن بتایا جا رہا ہے بیٹے میرا بیٹے میرے دا نا ہے کرمن جی سنگھ وہ پندرہ نو بیس ہو گی نو گیا سی گا جوکے سٹڈی بھی ستی بیٹے میرے دیتے ہوگی جو پندرہ نو بیٹے ہیں سانو پندرہ نو پندرہ نو پندرہ نو پندرہ نو پھون آیا سی گا ہاں اکی نشن تو کہ تاڑkąیا بچے دی کرمن جی سینگھ دی ایک ویلٹنگ ڈگن کر کے روپ ..ڈگن کر کے ہاو ڈگن کر کے تھلے آن کرک کے ساتھ لگانا دی جریعہ موت ہوگی پتہ ہوگی زندگیا کہ دعا دکھانوں تمر ، نہیں سلاؤحمی کا تک جو دو پتہ آئے پہاڑ pimدُ کرھی جہاں مرے پروار تے میرے تے چلتے ہاں کیوں کہ ایک کا ٹھbere Ausw عاہم ہو جی جو ، چوانوں پڑ بڑیں H Helen اتنا بچے ہیں تو ہم دیئے ہیں جو بچہ ساڑھا ساڑھ کے ایک پرماتمہ لیا جاندہ سوائے دوکھتوں کو جب نہیں کر لے پر لے رہا جاندہ صرف دوکھی دوکھ ہوں دا امن اروڑا کیس میں کیبنیٹ منتری امن اروڑا کو سنگرور کوٹ سے راحت دے دی ہے ایک بہنے کی زمانت کے بعد سنگرور کوٹ نے انتیم فیصلے تک امن اروڑا کو یہ زمانت ملی ہے بتانے کی 24 جنوری کو سنگرور کوٹ نے اگلی تاریخ دی ہے 24 جنوری کو دونوں پکشوں کی بحث سننے جائے گی پھر ماملے میں کوئی فیصلہ لیا جائے گا ٹھیکا جائے گی دیرپا والی پارٹی ہائی کوٹ چلے گی اور ہائی کوٹ نیم نا دی پتیچر انہیں اٹھر پندرہ ایک دو ہیار چووی دا چیلنج کیتا اور ہائی کوٹ دے گی اوہ پتیچن نو نا دی بیشمیس ہوگی تیر ایڈریکشن دیتے بھی چووی چووی نو آرگومنٹ اڈرےس کرنگی جو نئی کتی تا کنوکشن آرگومنٹی سٹے سمجھی جاوی اوہ پتیچن ہیار چوووی نا در آگومنٹ اڈرے سٹے 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 پندرہ ایک دو ہائی کوٹ دیتے سٹے پندرہ اگرومنٹ اڈرےس کرنگی جو نا دے گی چووی دا اندے بروچ چا سی دو دن پہلا ہائی کورڈ دا دروازہ کھڑکایا سی جتھے آج مانیوگ جسٹیس چتکارا جی نے چووی تریق تک سیشن کورڈ نو کیا ہے کہ تسی سن سکتے ہیں دو میں تیرانو انٹرم تیک گال نہیں ہوئے گی انٹرم سٹیزی گال نہیں ہوئے گی ادربائیس دو آنو سنکے تسی اگلا فیصلہ کر سکنے ہیں جیدی آج انہی تریق سی انہوں چووی تریق نو مانیوگ ادارت سیشن جج سنگرور بکے انہی سنوائی ہوئے گی ٹرافیک پولیس پنجاب دوارہ شروع کیے گئے راششیہ سڑک سرکشہ ماں کے تحت راجپورہ کے گگن چوک پر راجپورہ ٹرافیک پولیس نے جاگرکتہ بھیان چلایا ہے ٹرافیک پولیس پرباری گوربچن سنگھ کے نردتوہ میں ایک کاریکرم کا ایوجن کیا گیا جس میں راجپورہ کے ویبھن سماس سے وی سنگھٹنوں کے نیتاؤں نے بھاگ لیا اور آپ بتا دے کہ اس کاریکرم کے تحت راجپورہ ٹراک یونین ای رکشہ یونین ایوام آم جنتہ کو سڑک سرکشہ نیاموں کے پرتی جاگرک بھی کیا گیا ہے ساتھی واہن چلاتے سمیں آوششے کی آتیات نیاموں کا پالن کرنے ہیتو پریرد بھی کیا گیا ہے راجپورہ میں جاگرکتہ ابھیان چلایا گیا ہے یاتایات تیابوں کے بارے میں لوگوں کو جاگرک کیا گیا ہے راجپورہ سڑک سرکشہ مہا آئیوجت کیا گیا جس میں سب ہی کو یاتایات نیاموں کے بارے میں بتایا گیا یاتایات نیاموں سے افغد کرائے گیا اور راجپورہ میں بتا رہے ہیں آپ کو جہاں پر سڑک سرکشہ ابھیان چلایا گیا ہے مانیوں گے 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 خبر ارجنالا کے گام بھونگا سے ہے جہاں رات کو اپنی دکان بند کر گھر لوٹ رہے ایک دکاندار کا راستے میں اپرن کر لیا گیا لوٹتے وقت دکاندار نے گھر پر فون کیا تھا اور بچانے کے لیے آواز لگائی لیکن جب پریجن وہاں پہنچے تو نہر کے کنارے کیبل بائیک ملی پریجن نے اس کی جانکاری پولیس کو دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر بائیک کو برامت کیا اور جان شروع کر دی اسی سمبند میں ارجنالا تھانے کے ایسے چو نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دیر رات ہمیں سوچنا ملی کہ بلویندر سنگھ جو دودھ کی ڈیری پر کام کرتا تھا اور جس کے موٹر سائیکل نہر کی پاس ملی ہے اس کے خلاف بیان کے مطابق کاروائی کی جا رہی ہے دیر نائٹس آنوں اطلاع ملی سی فون تے کہ گروبیندر سنگھ جو دھی ڈیری دا کام کرتا ہوں گے تو اپنے کارنو جا رہا سی تے رستے دے ویچ کچھ انپشا تے دیکھنیاں نے انہوں گواہ کر لیا وہ دا موٹر سائیکل جیڈا نائر دی پٹڑی دے کھڑا انہوں نے پروارک میمبر ساڑھے پر کھانے آئے نے اور جس طرح میں چاہوں گے انہوں نے سٹیٹمنٹ جو ہوئی ہوگی وہ دن سارے کار ہوگی جی میرا جس پالسیں گیا میرا برادر دکان باند کر کے پیڑنوں آن دیا ہی آہو نے آٹھ بارج کے شبی میٹھے میں نے فون کی تا کی شیتی آجو پولتے میں نے بندی پہ کے پیچھا لوں آٹھ بارج کے نتی میٹھے میں سے کونج گیا جاں نے نے کلہ موٹر سگلی ہوتے ہیں گا ہی تے آپ نہیں ہوتے گا ایپا تیرا لگے لبے آپ آر نہیں گا لگنی پرانی رنجس نہیں پرانی رنجس کوئی نہیں بھیجی سکتے کہیں نال کسی تردی کسی نال بھیجی کوئی رنجس نہیں کیسکتے کی رضا کون لیا گیا نا کو پتا کوش نہیں بھیجی اندہ کوئی پتا نہیں جا مان کسی تردی پرانی رنجس گیا ہی ہاں جی بیا ہی دو بیٹی ہونا کی مانکی کر دے مانگے ہو بھیجی بھی مانگیا بھی پتا لگ سکے کتے ہم جیڑا سی سلام دے مل سکے کلی کوئی تمکیو گر آئی ہے نہیں بھیجی کوئی تمکیو نہیں آئی تہاں دی کوئی نا نا کوئی بھیجی نا نا مانگیا بھیجی را دے مغلے ہوئی نے دوا مغلے نہیں پتا لگ گن دے ابھی جہاں کے یہ بنے لوٹکو والے نے کھڑے آئے جہاں انہوں کے ہی نے بھی مار نماز کے سرے چکے ہر کنارے اس دکاندار کی بائک ملی ہے جس کا اپرن ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولس ماملے کی جانش کر رہی ہے لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس دکاندار کا دیر رات اس نے اپرن کر لیا حالانکہ دکاندار نے مدد کی آواز لگائی تھی لیکن جب تک پولس یا پریجن وہاں تک پہنچتے تب تک دکاندار کا اپرن ہوٹھ ہکا تھا اور دکاندار کی بائک اب نہر کے کنارے سے لوگوں کو برامت ہوئی ہے پریجنوں کو برامت ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے شکایت کروا ہی ہے زرج کروای ہے پولس میں اور پولس پورے ماملے کی کاروائی میں جڑ گئی ہے پنجاب سرکار کے پروڈیکٹ پہل کے تحت پہل توز ہوجری آجیوی کا سبتہ کے شروعات ہوئی اور پنجاب سرکار کے کھیل ایوام یوہ ماملوں میں کیبنیٹ چمنتری گرمت سنگھ میت وارس اس نے برنالا کے گاؤں مورد نابا میں اپائیوکت برنالا پونم دیپ اور ویبھین گاؤں کی مہلاؤں کے اپسیتی میں ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پہل پر یوشنا کے تحت سرکار کی اور سے سبھی سرکاری سکولوں کے بچوں کو وردی دی جائے گی جس سے مہیلہ سویم سیوی سموہ دوارہ تیار کیا جائے گا یہ سینٹر گاؤں موت نابا میں چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے تیار کی گئی ہے پنجاب سرکار کی یہ خاص پہل ہے جس میں بہیلاؤں دوارہ تیار کی گئی یہ وردی سکولوں میں بچوں کو دی جائے گی سرکاری چھاتروں کو یہ وردی دی جائے گی اور اس کے لئے سینٹر بھی تیار کیا گیا ہے حضری آجی وی کا سبتاہ کی شروعات ہو گئی ہے سرکار کی یہ پہل ہے اور اس خاص پہل کے تحت پہل جیوی کا ہو جری دی جیڑی شروعات کیتی ہے یہ دی چھ جڑے وقت وقت پہلا بھی جیڑے سیلپ ہیلپ گروپ چل دے برنالی چھا انہاں اور تا نو ٹرین جیڑا کیتا گیا ہے گا تے ستتر جیڑیاں بیبیاں دیتے سیلیکشن کر کے انہاں تو جیڑے بچے ساڑے سرکاری سکولوں جا پڑھ دے جیڑی بھر دی ہے وہ بڑا ہی جیڑی ہے وہ جا رہی ہے اے جیڑا ساڑا پہلا ٹارگیٹا ہو ساڑا برنالے جلے دیا جیڑے سرکاری سکولوں جیڑے بچے ہیں جنی فارم انہاں مل دیا انہاں دا ٹارگیٹا تے ایتھوں میں انہاں سرکاری سکول تے بچے ہیں جنی فارم کر کے سکولوں اب لڑا ٹارگیٹا ہے وہ بلک چے ہیں forwards ستنڈ کروں دا اس کا پہلا سٹے پہا جنہوں موسیقی 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 موسیقی